بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انڈونیشیا میں جکارتا میں میرے لیے ایک بہت خوشی کا مقام ہے کہ مجھے تین ایسے لوگ ملے جو پاکستان سے یہاں انڈونیشن یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے آئے ہوں تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں اور وہ انڈونیشیا میں جکارتا میں پڑھنے کے لیے کیسے آئے اور پاکستان میں جو موجود ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ کیسے جکارتا آ سکتے ہیں اپنی ایڈوکیشن کے لیے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام سانیہ عزیز سانیہ آپ کیسے آئیں پاکستان سے پاکستان سے کہاں سے بلونگ کرتی ہیں اور یہاں پہ کیا پڑھ رہی ہیں میں کن بی سکولرشپ کے تھو یہاں انڈونیشیا آئی ہوں ان کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک سکولرشپ ہے اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹس اور انڈونیشیا آئی کرتے ہیں اور وہ یہاں آتے ہیں اور ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں یہاں پڑھتے ہیں میں بیسکلی پاکستان ہنزا سے تعلق رکھتی ہوں نورڈن ایریاز اور یہاں پہ آپ انڈونیشیا میں کیا پڑھ رہی ہیں کیا میجر ہیں آپ نے کیسے اپلائی کیا کیا پروسس تھا میرا میجر یہاں پہ سیکولوجی ہے اور میں یونستاس انڈونیشیا میں پڑھتی ہوں which is the one of the top universities in indonesia and southeast asia میرے بیشلر کے بعد میں نے کافی زیادہ scholarships کے لئے پڑھ لائے کیا تھا fully funded scholarships کے لئے کیونکہ میرا ایم تھا کہ میں نے اپنا master's abroad سے کرنا ہے تو اس دوران میں نے دیکھا کہ انڈونیشیا کی طرف سے scholarship ہے like indonesian government کی طرف سے scholarship ہے کے انڈ بی کے نام سے تو میں نے اس کے لئے پڑھ لائے کیا میں شورٹ لسٹ ہوئی اور پھر سکسس فلو میں یہاں پہ آئی تو کافی زیادہ students اس کے لئے پڑھ لائے کر سکتے ہیں last year پاکستان سے چھے سٹوڈنٹس آئے تھے جن میں میرے ساتھ ارسلان ہیں اور اس سال بارہ سٹوڈنٹس آئے پہ تو می بھی نیکس ٹیئر یہ لوگ سیٹس اور بڑھا دیں کیونکہ ہم نے شاید اپنا امپریشن بہت اچھا چھوڑا ہے انڈونیشیا پہ تو کافی زیادہ students اس کے لئے پڑھ لائے کر سکتے ہیں اور وہ آئیں بہت زیادہ یہاں پہ opportunities آپ کو ملیں گی ریسرچ کے لحاظ سے سٹیڈیز کے لحاظ سے اور یونیورسٹیز بہت زیادہ اچھی ہیں تو انڈونیشیا کیسا لگا بہت اچھا لگا لوگ بہت زیادہ فرینڈلی ہیں پیس فل ہیں آپ کو کوئی بھی ہلپ چاہیے ہو تو وہ آپ کی ہلپ کر دیں گے مجھے یہ فیل نہیں ہوا کہ میں اپنے ملک سے باہر ہوں مجھے اپنایت بہت زیادہ فیل ہوئی ہاں پہ تینکیو تینکیو سکر آپ کہاں سے ہیں اور کیسے آئے میرا نام عرسلان خان ہے میں پاکستان میں سوات میں رہتا ہوں اور ادھر میں کن بی سکالرشپ کے دروہ آیا ہوں کن بی سکالرشپ میں نے اپلائی کیا تھا آن لائن اور یہ سکالرشپ انڈونیشن گوورنمیٹ کی طرف سے ہے جو یہاں کی دیکھتی ہے پاکستان میں جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے تو اس کی طرف سے اس کے لئے جب آپ نے اپلائی کرنا ہو تو ایم بی سی کے طرح جو آپ کو ریکومننٹ کیا جاتا ہے اور ادھر پھر آپ کو انڈونیشن گوورنمیٹ کی طرف سے یہ سکالرشپ مل جاتا ہے اس سکالرشپ کے لئے بہت سے لوگ اپلائی کرتے ہیں جیسے تقریباً لازلیشن جب میں سلیکٹ ہوا تو میں اراؤن ترٹین ہنڈر سٹوڈنٹ کے میں سلیکٹ ہوا تو چار بندی سلیکٹ ہوئے تھے اراؤن ترٹین ہنڈر میں تو پہلی جو نہ یہ لوگ چار پانچ بندی جو نہ سلیکٹ کرتے تھے ابھی ان لوگوں نے کوٹا بڑھا دیا تقریباً بارہ بندی اس سال سلیکٹ ہوئے ہیں تو ہوپلی نیکسٹ یر یہ لوگ اور بھی بڑھائیں گے تو یہ بہت اچھی پرچنیٹی ہے پاکستانی سٹوڈنٹ کے لئے کہ یہاں پر سٹیڈی کریں اور سٹیڈی کے علاوہ یہاں پر کلچر ایکسپریئنس بہت ملتا ہے آپ کہاں سے ہیں کیا نام ہے آپ کا اسلام علیکم میرا نام ححمد سفیان ہے اور میں بلون کرتا ہوں لاہور سے اور میرا ارسلان خان اور سانیہ سے بلکل ڈیفرنٹ پروگرام ہے یہ پروگرام دس مہینے پر مشتمل ہے اور اس میں لینگویج کلچر اینڈ آرٹ ہم لرن کر رہے ہیں اور میرا یونیورسٹی کا نام سٹیٹ یونیورسٹی آف جکارتا ہے جو کہ ایسڈ جکارتا میں واقع ہے میرا ایکسپریئنس بہت اچھا ہے ایک مہینہ ابھی ہوا ہے مجھو یہاں پر آئے ہوئے اور جیسا کہ سانیہ نے بھی کہا کہ لوگ بہت پولائٹ ہیں بہت اچھے ہیں ہمیشہ آپ کی ہلپ کیلئے ریڈی ہیں کسی بھی قسم کی ہلپ چاہیئے ہو پہلے سے ہلپ کرتے ہیں اور جب ہم بتاتے ہیں پاکستان سے ایک ہلای دا سا ایکسپریشن وہ پاکستانی ہے تو وہی مجھے اچھے ہمیشہ دیکھیں گے اور پاکستانیے ہمیشہ ہمیشہ تو آپ کو گر کا کھانا یاد آتی ہے بہت زیادہ یاد آتا ہے خاص کر پرانٹھے اور روٹی کیونکہ یہاں کے لوگ صبح شام اور رات کو چاول کھاتے ہیں کیونکہ ٹروپیکل ایریہ ہے تو یہ اسی کی کاش زیادہ کرتے ہیں چاول کے تو ناشتے میں بھی چاول کھائیں گے وہ بھی پھیکے اور چپکے میں چاول تو روٹی کو تو آپ بھولی جائیں اگر آپ یہاں آ رہے تو لیکن ان کے اور بھی اچھے کھانے ہیں ناسی گورنگ پاکستان کے فرائیڈ رائس جیسا ہے وہ اگر آپ کھائیں تو بہت مزیدار ہے لیکن پاکستانی نہیں کھا سکتے ان کا کھانا زیادہ تر تو آپ وزیٹرز کے لیے کیا کہیں گے وزیٹ کرنے کے لیے ٹورسٹ کے لیے کیسی پلیس ہے انڈونیشیا بہت اچھی پلیس ہے نیچر سے بھرپور ہے آپ کہیں بھی جائیں آپ کو ایک نیچر کا ٹچ ملے گا ان لوگوں نے بہت اپنی ہسٹری کو محفوظ کر کے رکھا ہے لائک ڈیفرنٹ آئیلینڈ ہے لائک سیونٹین تھاؤزنڈ آئیلینڈ یہاں پہ تو آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ لائک پھول آف نیچر اور پیسفل اور بہت بہت اچھا ماہول ہے یہاں کا تو ٹورسٹ کو میں کہوں گی کہ وہ یہاں آئیں اور گھومیں بہت زیادہ اچھی جگہیں ہیں یہاں پہ لامپنگ ہے ملنگ ہے بانڈونگ ہے جس طرح ہمارا مری ہے سوات ہے اور نورڈن ایریاز ہے یہاں پہ بہت اچھی آپ کیا سب سے زیادہ چیز مس کرتے ہیں پاکستانی جی وہ تو وہی ظاہر سی باتیں فوڈ کو مس کرتے ہیں اور فیملی کو مس کرتے ہیں لیکن بہرحال ادھر جو نہ اور بھی فوڈ ملتے ہیں جیسے یہاں پر چاوال ہے لیکن یہاں پر اس کے علاوہ فریڈ چاوال ہے جو ناسی گورنگ جیسے سانیا نکا اور اس کے علاوہ اور قسم کے فوڈ ہے جو رینڈنگ ہے وہ دنیا کا سب رینکنگ میں جو نہ پاس نمبر پہ لگتے ہیں تو اس لئے وہ ہم نے ابھی تک جو نہ ایڈجیس کر لی آئے تو پاکستانی سٹورنٹس جو جہاں آنا چاہے ان کے لئے کیا پیغام دیں گیا ان کے لئے یہ پیغام ہے کہ سٹڈی کے لحاظ سے وہ یہاں پر آئے تو انورسٹریہ بہت اچھی ہے ان کے لوگ بہت اچھے جو نہ ہمیں رسپیکٹ بہت دیتے ہیں تو ہم یہاں پر جو نہ پروڈلی پیل کرتے ہیں اور ایم سٹیسپیڈ وید مائی ڈیسیجن ٹو کم ہے آپ کیا کہیں گے کس حوالے سے اسی حوالے سے کہ پاکستانی جو سٹورنٹس ہیں ان کو اپلائی کرنا چاہیے یہاں پہ تو اگر اپلائی کرتے ہیں تو ان کو کن کن سبجیکٹس میں پوشش کرنے چاہیے کہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا پاکستانی سٹورنٹس ایوری یئر انڈونیشن گورنمنٹ یہ ہمیں اپلیکیشن اوپن کرتی ہے جس میں سپسیفکلی دو پروگرام ہیں ایک درما سسوا ہے جو کہ لینگویج کلچر اینڈ آرٹ ٹوریزم اس پہ مشتمل ہے دس ماہ کا پروگرام ہوتا ہے اور ایک کن بی پروگرام جو کہ ڈگری پروگرام ہے جس میں بیچلرز ہے ماسٹرز ہے پی ایش ڈ ہے آپ اس میں بھی آ سکتے ہیں اور آن لائن اپلیکیشن پروسس بلکل سیمپل ہے مطلب آپ کو میڈیکل سرٹیفیکٹ اور اگر انگلیش لینگیج سرٹیفیکٹ ہے آپ کے پاس وہ کرنا پڑتا ہے ایڈکیشنل ڈاکیمنٹس اپلوڈ کرنے پڑتے ہیں تو اوورال سارے پروسس کے بعد آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ مطلب یہاں پہ اچھا لائف سٹائل اور اچھا سٹیڈی انوارمنٹ آویل کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ